برہم کول جس کا ویجیانک نام سو سوریا عوب واللتا ہے ایسٹیری سیا پریوار کا یہ فول والا پودا ہے یہ آکشت بڑے فولوں والا ایک دلپ پودا ہے جو مکی رپ سے ہمالی چھیتر میں پایا جاتا ہے برہم کول کے فول مونسون کے مدھے میں لگ بک 3700 سے 4600 میٹر کی اچائی پر کھلتے ہیں فول کے سر بینگنی ہوتے ہیں جو پیلے ہرے رنگ کے پیپر ویپ ٹرس کی پرتوں میں چھپے ہوتے ہیں جو پودے کو ٹھنڈا واتاورا سے بچاتے ہیں برہم کول کے فول جنہیں برہم کملم بھی کہا جاتا ہے ایک سکھت سوگند والے تارے کے اکار کے ہوتے ہیں یہ ایک اوبہلنگی ہے ایک فول جس میں نر اور مادہ پرجنان انگ ہوتے ہیں جو کیڑوں دوارا پرگت ہوتے ہیں پودے جسے آرکیڈ کیکٹس کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے مکھی روپ سے کیکٹس کی رات میں فولنے والی پرجاتی کا ہے فول کے بل رات میں ہی کھلتے ہیں اور سورید تک کھلے رہتے ہیں اس پرکار فول کو پون روپ سے کھلتے ہوئے دیکھنا دھلو ہے ایک فول کے بل ایک رات تک ہی رہتا ہے کلیوں کے فولنے کا عوصد سمیں لگ بک دو سے تین سپتہ کا ہوتا ہے فولوں کی کھلنے کا موسن بسند سے شروع آتی گرمیوں تک ہے سو سوریہ و اللتا کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کہ ہمالے کے فولوں کا راجہ رات میں کھلنے والی رانی رات میں کھلنے والی سیرس سو سوریہ دل ہوبل ہنگل برگ گوٹوٹس کڑ فول دکھ دو فول آدھی ناموں سے اسے جانا جاتا ہے برحم کا فول پرکٹ ہوتا ہے گلابی سجھاووں کے ساتھ کمل کی طرح سفید پودہ چار سے پانچ فید کی اچائی تک بڑھتا ہے پودہ سفید گلابی اور لال رنگ کے فول پیدا کرتا ہے کچھ قسموں میں بینگنی رنگ کے فول بھی اس میں آتے ہیں ستو شاست اس پودے کو اپنے گھر کے باگیچے میں رکھنے کے لیے وشش نیموں کی سفارش کرتا ہے برحم کا مل کے پودے اور اس کے لاب کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گے اس کے ساتھ اس کی دیکھ بھال گرمیوں میں پودے کی کیسے کریں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ جانکاری دینا چاہوں گی پہلے میں آپ کو بتاؤں گی دوستو کہ برحم کا مل پودہ واشتو کے اور ادھیاتک مہتو کیا ہے اس کا تو جو یہ پودہ ہے یا ہمارے پریابران کو شد کرتا اور اسے ہرہ بھرہ رکھنے میں مدد کرتا ہے واشتو شاستر کے انشاء بھرم کبل کا پودہ سکھ سو بھاگی اور سمبردی کو آکشت کرتا ہے اور ویکتی کے جیون میں منو ویجانک سنتولن بنائے رکھتا ہے اس کے علاوہ فول میں مالک کو بری طاقتوں سے بچانے کی شکتی ہوتی ہے واشتو نیاموں کے انشاء کسی کو اپہار کے رکھ میں بھرم کبل کو خریدنا بیچنا یا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے اب واشتو کے حساب سے ہی پودے کو کہاں رکھیں بھرم کبل کا پودہ چونکہ ایک پویتر پودہ ہے جسے واشتر شاستر کے انشاء گھر یہ بھرم ستان کے مدے میں رکھنا چاہیے مانیتاؤں کے انشاء فول کے اندر بھگوان وشنو اور بھگوان بھرمہ نواز کرتے ہیں یہ ستان گھر سے ناکاراتمک ارجہ کو ختم کرنے اور ساکاراتمک ارجہ کو آمنتری کرنے میں مدد کرتا ہے بھرم کمل پودے کی دیکھ بھال ہمیں کیسے کرنے چاہیے بھرم کمل کے پودے کو اپرتیکش اور نیرنتر سور کے پرکاش کی آوشکتہ ہوتی ہے پودے کی پتیاں جو پانی بھی جمع کر سکتی ہیں سیدھی دھوپ کے کارن دھوپ سے جو ڈیریک دھوپ پڑتی ہے دوستو اس کے کارن وہ جھلس سکتی ہیں وہ پیلی پڑ سکتی ہیں پودے کے ستان کو بار بار بدلنے سے بچیں ایک بار نیوہدیت ہونے کے سنکر دکھائی دے یعنی کہ آپ کی پتیاں پیلی ہونے لگ جائیں سروکی ہونے لگ جائیں تو اس ستان کو ترند بدل دیں بھرم کمل کا پودہ کیسے لگائے تو بھرم کمل کا پودہ لگانے کے لیے پراؤرمبک تیاری کرنا جروری ہے اس کے لیے آدھی سامانے مٹی اور آدھی گوبر کی پرانی خات کو ملا کر تیار کر لیں کم سے کم تین سے چار جل نکاسی چھید نیچے آپ جب گملے کے اندر تین سے چار چھید بنا لیں کنٹینر کا آپ اس میں پوٹنگ کرنے کے لیے دھیان رکھیں تاکہ اترک مدر ایکسٹر پانی ہے وہ نکل سکتے بھرم کمل کی پتی کو تین سے چار انچ کی گہرائی میں اروپنا ہے اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایک بار بھرم کمل کی پتی کو لگانے کے بعد گملے میں بھرپور پانی ڈال دینا چاہیے اور اس کے بعد گملے کو ایسے ہی ستھان پر رکھیں جہاں سورج کا سیدھا پرکاش نہ پڑے سیدھی دھوپ بھرم کمل کے پودے کے لیے ہانی کا رکھیں اس کی پرکرتی ایسی ہے کہ یہ ٹھنڈے ستھان پر بہت اچھی طرح سے وردی کرتا ہے یہی کارن ہے کہ یہ اترہ کھن میں بڑی ماترہ میں پائے جاتا ہے ایک مہینے میں سبھی پتیوں سے جڑے نکلنا شروع ہو جائے گی ہمیں وشش صافتہ نے اس بات کی رکھنی ہے کہ جب یہ پودہ بڑا ہو جائے تو اسے اتنا ہی پانی دے کی اس کی مچھلی میں نمی بنی رہے کیونکہ اسے بہت کم پانی کے آوشکتہ ہوتی زیادہ پانی دینے پر یہ اس کی جڑے گل جاتی ہے آپ کا پیڑ بہت زیادہ بڑ گیا ہو تو آپ کو اور اس میں آپ جڑوں کی جو بہت زیادہ فیل رہے تو آپ کو ریپورٹنگ کی کرنی چاہیے ریپورٹنگ کے لیے روت والس کو نقصان پہچائے بینا دھیرے سے آپ کو گملے سے پودے کو ہٹا دیں ایک بڑے اکار کے کنٹینر کا چین کریں اور پودے کو تاجہ پورٹنگ مشرن میں رکھیں پودے کو اس پریوتر سے اوبرنے کے لیے کم سے کم دو تین دن پانی دینے سے بچیں گملے کی مٹی کیسے تیار کرنی ہے دوستو میں نے یہ آپ کو بتا دیا لیکن اس کے ساتھ میں ہمیں کون کون سے کھا دے ڈالنی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بھرمہ کمل کا پودہ چکی ایک کیکٹس ہے جسے بکاس کے لیے بہت تیجی سے بہنے والی مٹی کی آوشکتہ ہوتی ہے اور مٹی میں رہنے کے لیے زیادہ پانی برداشت یہ نہیں کرتا ہے آپ اس کے لیے اس کی پورٹنگ مکس کا اوپیو کر سکتے ہیں جیسے کی ریت آپ 40% لیجے کوکو پیک 25% لیجے پلائٹ 10% لیجے اور کمپوسٹ یا ورمی کمپوسٹ 25% لیجے اور اس کی اگر آپ اوپن کٹنگ کر رہے تو اس کے لیے آپ کو مٹی کو 6 انچ کے برتن میں رکھیں آپ کٹنگ لے اور اسے پورٹنگ مکس میں پانچ سینٹی میٹر گہرہ ڈالیں تاکہ یہ گرے نہیں اس کے بعد نکے لے وارٹرنگ کین سے ہلکے سے پانی ڈال کر مٹی کو نم کریں یہ بات کا دھیان رکھیں کہ سیدھی مٹی پر پانی ڈالیں پیڑوں کے پتیوں پر پانی ڈالیں کٹنگ پر نہیں ڈالیں یہ بات دوستو بلکل دھیان رکھیں گا اس کے بعد اس بات اس کو جہاں اس جگہ پہ رکھیں جہاں سے کم سے کم آپ پرٹیک سوری کی پرکاش کو یہ پراب کر سکے جب تک کہ یہ بڑھانا ہو جائے پھر اسے ایک اوجوال ستھان پر لے جایا جا سکتا ہے یہ کہ موسم سے پہلے پچیس سے تیس دنوں کے انترال میں ڈالنا چاہیے پھول آنے کے بعد انورت یعنی کھات کا پریوک بند کر دینا چاہیے اس کی کیر دوستو کیسی کرنی ہے کہ بھرمہ کمل کے پودے کی دکبال کے لیے ہم بار بار ہم آپ کو یہ کہہ رہیں لیکن کی سیدھی دھوپ پچھو ماترہ میں پانی دینے سے بچیں اس کے علاوہ اسے تیج جل نکاسی والے گملے والی مٹی میں ہوگایا جانا چاہیے جس میں چھے زیادہ ہو بھرمہ کمل اوگنا آسان ہے آپ کو انہیں پریابت دھوپ و پوشن تتو پردان کرنے کی آوشکتہ ہے انہیں پونسور ایکسپوزر چاہیے آپ ایک بھاگ گیچے یا انڈور برتنوں کا اپیوک کر سکتے ہیں سو نشچت کریں کہ آپ اپنے پودی کو ہر دو سپتہ میں ایک بار کھلاتے ہیں یعنی کہ ایک ارورک کا پیوک کریں جو بڑاوہ دے گا اپنے پودی کو نیامی طرح سے پانی دیں مٹی کے سوکنے تک اپنے پودے کو اچھی طرح سے پانی دیں جب مٹی بھر بھری ہو جائے انہیں اندھیلی جگہوں پر رہنا پسند نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ کو سوڑ کے روشنی میں ہی دیں برہما کم ہے چونکہ ایک رسیلہ پود ہے اس کے اندھا وارٹر ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے جو شوشک پرستیتیوں میں اپنی پتیوں سے پانی بنایا رکھ سکتا ہے یہ وشیشتہ پودے کی پتیوں کو ملائے محفولی بناتی ہیں اس لئے جب مٹی کی اوپری پرت سوک جائے یا بھر بھری ہو جائے تو پانی دینا چاہیے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ مٹی اس کی اوپری سطح کو چھوکا سوک گئی ہے یا نہیں ادھک پانی دینے سے بچے انیتہ پتیاں پیلی پر جائیں گی اور جڑ سر سکتی ہے اور بھری ہو جائیں گی جیسے ہی آپ کی پتیاں پیلی اور بھری ہونے لگ جائیں تو ویسے ہی آپ سمجھ لیجے کہ پانی کی کونٹیٹی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ پانی دینا بند کر دیں اگر ہم جلدی جلدی ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے پانی ڈالتے ہیں تو اس کے نیچے کی جو روٹ ہے وہ گلنے لگتی ہے وہ اوپر سورج کی تیز دھوپ کے کاران اوپر کی مٹی سوک جاتی ہے اور نیچے کی مٹی میں پانی رہتا ہے اور وہ جڑوں کو نکسان پہنچاتا ہے جس سے ہماری جڑے بلکل گلنے لگتی ہے دوستو بھرم کمول کی پتیاں بہت سوفٹ ہونے کے کاران اس کو لاروہ کھانے لگتے ہیں اور دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور یہ پتیوں میں بلکل چھیت کر دیتے ہیں اور بلکل پتیوں کو کھا جاتے ہیں تو اس کا ہمیں بلکل دھیان رکھنا چاہیے دیکھیں یہ میری پتیاں کار لیتے ہیں اور یہ جو کالا کالا دیکھیں یہ ان کی پوٹی ہے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جگے کوئی انسیک سے کوئی لاروہ ہے جو ہمارے پیڑوں کو پتیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے دوستو گربی کے موسم میں ہمیں اپنے ان پیڑوں کو دھوپ تپتی دھوپ سے بچانا ہوتا ہے جس سے ان کی جو یہ سندر سی پتیاں جو جلے نہیں چلسے نہیں گرمیوں کا جو سیزن ہوتا ہے دوستو وہ بھرم کمل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس سمیں ان میں بہت جلدی جلدی گروہ ہوتی دیکھیں دوستو اس کی یہ پتی کتی بڑی ہو گئی ہے اور اس کی سائد میں بھی نئی پتیاں آنے لگتی ہیں اس کی یہ پتیاں اس ٹائم پہ بہت زیادہ لمبی ہونے لگتی ہیں دیکھیں یہ پتی کتی لمبی ہو گئی ہے اگر تیمپریچر دوستو 35 سے زیادہ ہوتا ہے تو ان پودھوں کو آپ گرین نیٹ کے نیچے رکھیں یا پھر صبح اور شام دو گھنٹے کی دھوپ دکھائیں جو دن میں تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے دوستو تو اس سمیں آپ کو یہ پلانٹ کو اپنے گھر کے اندر رکھ لینا چاہیے تو دیکھیں دوستو یہ مٹی بلکل سکھی ہوئی ہے اور میں دو دن کے بعد اس میں پانی ڈالتی ہوں اگر میں جلد جلد پانی ڈالوں گی تو اس کی جو روٹ ہوتی ہے جو اس کی جڑے ہوتی ہیں وہ گلنے لگتی ہیں تو دوستو اس بات کا دھیان دکھیں کہ پانی جو ہے دو دن باد ہی ڈالیں اور یہ چیک کر لیں کہ جب آپ کی مٹی گملے کی بھروری ہو جائے یا کہ بلکل سوک جائے تب آپ اس میں پانی ڈال دیجئے ہمیں اس کی کیسے دیکھوال کرنے کہ بھرم کمل کے پودے کو نیرانتر سور کی پرکاش کی چکے آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی پودے کی پتیوں میں پانی ہوتا ہے اور اس سے سیدھی دھوپ کے کارن جھولت سکتی ہیں تو جب گرمیوں میں بہت تیج دھوپ پڑے تو جب گرمیوں میں تو دوستو آپ کو اس پودے کو تھوڑے شایہ میں شفٹ کر دینا چاہیے لیکن اتنا دھیان رکھیں کہ پودے کی اس کو تھوڑی دھوپ سیدھی روشنی میں رکھیں تاکہ صبح کی دھوپ اس پر پڑ سکیں لیکن سیدھی دھوپ سے بچائیں پودے کے ساتھ ستھان کو ہمیں بدلنا ہے بھرم کمل جو ہوتا ہے مونسیم کے مہینی کے دوران اگرس کے مددر سے ستمبر کے مددے تک اس میں پھول کھلتے ہیں پھول نیلے بیگنی سفید گلابی اور لال ہو سکتے ہیں اس کے پھول چپٹے تنوں پر اکتے ہیں نشاچر ہوتے ہیں رات میں کھلتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پھول کھلتے سمجھ جو بھگوان سے پراتنا کرتا ہے اس کی منوکامنا پوری ہوتی ہے یہ پودا شاید ہی کبھی اور کیول رات میں ہی کھلتا ہے اور اس کے پھول بھور سے پہلے مرزا جاتے ہیں حالانکہ اسے کبھی کبھی رات میں کھلنے والے سہرے اس کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ دیر سے بسند سے دیر سے گرمیوں تک کھلتا ہے یہ ایک موسم میں پھول پیدا کرتا ہے جنرلی ایک موسم ہوتا ہے کچھ کچھ جو ہوتے ہیں برحمہ کمل یہ ستمبر سے دسمبر کے بیچ میں پودھے پھول لیتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو اکٹوبر کے پودھے میں اس میں پھول آتا ہے یہ جو پودھا جھاڑی کی طرح دیکھتا ہے جیسے ہم نے پہلے کہا ہے یہ ہندو سنسکرتی میں ایک پویتھ ستھان اس کا مطلب ہے کہ برحمہ کمل بہت اپیوگی ہے اور ہمیں اس کی نیرنطر دیکھ بان کی ضرورت ہے اسے ایک پرکاکہ کیاکٹس بھی مانا جاتا ہے ہندو دھر میں برحمہ کمل کو کافی پویتر مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ پھول بھگوان شیب کو کافی پسند ہے یہ پھول عام طور پر ادھک اچھائی والے ہمالے چھتر میں پایا جاتا ہے جیسے کہ تونگ نات کے پویتر مندروں میں یہ بھگوان کو سمرپیت کیا جاتا ہے اور بھرحمہ کمل کا نام بھگوان بھرحمہ کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ وہی پھول ہے جسے دیبتہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی دھارمک مانیتہ ہے کہ بھرحمہ کمل کا پھول کو بھگوان شیب کو عرپیت کرنے سے ہماری سبھی منو کامنے پون ہوتی ہے جیبن میں منو جیانک سنتولن بناتا ہے اور جس گھر میں یہ پودھا لگا رہتا ہے اس گھر کے مالک کو بری تاکتوں سے بچانے کی شکتی رکھتا ہے آپ ہر سال اپنے پودھے کو دوبارہ لگا سکتے ہیں ریپورٹنگ سونشت کرتا ہے کہ آپ کے پودھے کو سبھی آوش رکھتا ہے پوشت تطور ملتے ہیں یدی آپ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کا پودھا بیمار لگ رہا ہے یعنی کہ اس کی پتیاں سوک رہی ہیں پیلی پڑ رہی ہیں یا پھر اس میں کیڑے ہو رہے تو آپ کو اسے ترن دوبارہ لگانا چاہیے ریپورٹنگ بیماریوں کو فیلنے سے بچاتا ہے اپنے بھرم کمل کو زیادہ روشنی سے بچانے کے لیے اسے چھائیدار ستان پر رکھیں پر اس بات کا دھیان رکھیں کہ سبھے کی روشنی اس کے اوپر ضرور پڑے آپ اپنے پودھے کو کاربنک پدھات بھی کھلا سکتے ہیں کاربنک پدھات یعنی کہ آپ کے بھرم کمل کو ویٹائمین اور کھنیچ پدھان کرتا ہے تو آپ کو سوری کی روشنی پون سوری سے بھاگ چھائیا کو دے مطلب ڈائریکٹ ڈھوپ نہیں لگے اس میں پانی مدھیم دینا ہے ہمیں مٹی اچھی جل نکاسی مٹی لگائیں جس طرح کی وہ پانی ڈالتے ہی وہ نکل جائے پانی اس میں جمیں نہیں تاپمان 25 سے 35 دگری سیلسیس رہنا چاہیے اور خات کوئی بھی اچھی جیوک خات ڈال سکتے ہیں اس پودے کے سچائی کے لئے ادھک پانی کے عوشکتہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہمالے جو شوشک وہاں کا جلوائی ہو وہاں پہ اٹھتا ہے اتا مٹی کی اوپری پرد کی سوک جانے کے بعد ہی ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے ہر دو تین دنوں میں سیدھی سچائی کریں یدی آپ کے پاس ہر دو تین دنوں میں سچائی کرنے کا سمیں نہیں ہے تو آپ پانی کو لنبے سمیں تک بنای رکھنے کے لئے مٹی کے مشرن میں پہ لائٹ ملا سکتے ہیں پہ لائٹ ڈالنے کے بعد ہر پندرہ سے بیچ دنوں میں اس کی سچائی کر سکتے ہیں اگر گرم کپڑے کے بیچ میں یہ پھول کو رکھا جائے تو اس سے کپڑوں میں کیڑے ہونے سے یہ بچاتا ہے اس کے پھول کو استعمال سے ہڈی کے درد سردی جھکام میں فائدہ ہوتا ہے اور اس کے پھولوں کو سکھا کر کینسر روک کی دوا بنائی جاتی ہے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گے کہ اصلی بھرم کمل اور نکلی بھرم کمل میں کیا انتر ہوتا ہے کہ جو اصلی بھرم کمل ہوتا ہے وہ تین ہزار سے پانچ ہزار میٹر کی اوچائی اور اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ نسبتی زیادہ نہیں پائی جاتی ہے یعنی کہ زیادہ پیڑ پودے نہیں پائی جاتے ہیں جہاں پر اور کوئی پودا نہیں اوک سکتا ہے یہ پودا ہمالے کی کو چھوڑ کر دوسرے ستھان پر ہو ہی نہیں سکتا بھرم کمل سردی شروع ہوتے ہی کیا ہوتا ہے گھروں میں اس کی فول آنے لگتے ہیں اور لوگ بھاک اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن دوستو یہ ایک طرح کا کیاکٹس پر جاتی ہے جو رات میں کھلتی ہے اور لوگ بھاک کیاکٹس کا فول کو دیکھتے ہی اپنے پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جو اصلی بھرم کمل ہوتا ہے وہ تھنڈی جگہ پہ ہی ہوتا ہے جہاں کا تاپمان تیس سے تیس فیرنہائٹ سے کمی ہی رہتا ہے تو جو بھرم کمل ہم لوگ کے یہاں پہ اپتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کیکٹس کی ہی پرجاتی ہوتی ہے جس کے فول رات کو اپتے ایسا مانا جاتا ہے اس کے پیچھے کی ایک پورانک چتہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک بار جو دروپتی جی نے بھیم سے ہمالے چھتر سے بھرم کمل لانے کی جت کی تو بھیم بدری کا اشراہ پہنچے لیکن بدری نات سے تین کلومیٹر پیچھے ہنمان چٹی پر میں ہنمان جی نے بھیم کو آگے جانے سے روک دیا ہنمان جی نے اپنی پوچھ کو راستے میں فیلا دیا تھا جسے اٹھانے میں بھیم اسمرت رہا ہے یہی پر ہنمان نے بھیم کا گھر چور کیا تھا بعد میں بھیم ہنمان جی سے آگیا لے کر ہی بدری آشراہم سے بھرم کمل لے کر گئے پیگلتے ہم نند اور اشت ہوتی جلوائیوں کے کارن اس دیویے پوشپ پر سنکٹ کے بادل پہلے سے ہی گہرا رہے ہیں بھکتی میں ڈوبے شردوالوہ دوارہ کے دارنات میں بھرم کمل کا اندھادون دوہن بھی اس کے اسطرف کے لیے خطرہ بن گیا ہے اسی طرح ہیم کون صاحب یاترہ میں بھی بہت سے دوستوں آپ کو بھرم کمل دیکھنے کو ملیں گے لیکن وہاں کے جو تیر تیاتری ہیں وہ ان بھرم کملوں کو نوچنے کا ریوات سا بن گیا ہے پوزا پاٹ کے اپیوگ میں آنے والے اوشدی گڑھوں سے یک دیئے درلپ پوشپ تیر تیاتری اور دارا اتیدک توڑے جانے کے کاران لپت ہونے کی کگارپ پہنچ گئے ہیں